ایک بھائی نے سوال کہتا کہ دودھ جو آتا ہے گھروں کے اندر بحیث اس کا دودھ لوگ لے کر آتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے گوبر کے ٹکڑے ہوتے ہیں گوبر اس کے اندر نکلتا ہے دودھ میں اور جب اس کی شکایت بحیث والے سے کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دودھ نکالتے وقت بحیث جو ہے وہ دم ہلاتی ہے تو اس سے کچھ گوبر کے ٹکڑے یا گوبر وغیرہ وہ دودھ میں چلا جاتا ہے اور انہوں نے کہا یہ پریشانی جنرلی سب کے ساتھ ہوتی ہے یعنی سب دودھ والوں کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ایسا دودھ کے جس کے ان اندر جو ہے وہ گوبر وغیرہ ہو پڑا ہوا تو اس کو پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ابھی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ غمان ہو کہ ہر دودھ میں گوبر ہوگا یعنی ڈیلی بیسس پہ جو آتی ہے دودھ کی بالٹین کے سب میں ہی ہو سکتا ہے اور یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی میں ہو بھی سکتا ہے یا کسی میں نہیں بھی ہو سکتا سوال نیا ہے اور پہلی بار ہی آیا ہے لیکن مسئلہ امپورٹنٹ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا پیش آتا ہو اور جو لوگ ظاہرے کے حرام حلال کے اندر تمیز رکھتے ہیں اللہ تعالی نے جن کو اقل سلیم دی ہے تو وہ اپنی زندگی کی ہر ایک چیز کو کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا اس کو کھانا پینا چاہیے شریعت کے دائرے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسا کہ علم جو ہے وہ سوال جو ہے علم کی کنجی ہے تو ایسے لوگ علم دین میں اپنے اضافہ بھی کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی محفوظ کرتے ہیں اب کیونکہ جو صورت بتائے وہ بلکل صحیح ہے ایسا ہو سکتا ہے یقینا کیونکہ امیجینیشن کرنے سے بھی معلوم چلتا ہے کہ جب دودھ نکالا جاتا ہوگا بحث وغیرہ کے تو دم وغیرہ ہلانے کی وجہ سے اگر اس کے جسم پہ کوئی گوبر لگا ہوا ہے یا دم پہ پوچھ پہ گوبر لگا ہوا ہے تو وہ ضرور اس کے بالٹی کے اندر جانے کا ہومان رہتا ہے تو اگر واقعی میں کوئی ایسا دودھ ہے یعنی دودھ کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کے اندر گوبر گیا تھا بحث کا دودھ نکالنے والا یہ بات جانتا ہے تو جیسے ہی اگر پتہ چل جائے کہ بالٹی کے اندر دودھ ہے اور اس میں بحث کا گوبر گیا ہے تو وہ دودھ پھر پینے لائک نہیں ہوگا یعنی اس کو نہیں پی سکتے کیونکہ نجاست جو ہے وہ کھانے پینے کی چیز میں وہ بھی نجاست غلیزہ اگر مکس ہو جائے تو وہ چیز کھائی پی نہیں جا سکتی تو اگر بالٹی میں دودھ میں گوبر چلا گیا تو وہ سارا کا سارا دودھ جو ہے وہ پینے کے لائک نہیں ہوگا اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ڈیلی ہوتا ہے تو کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے تو اصل میں جس دودھ میں یقین ہو کہ بھئی اس میں گوبر گیا ہوگا تو پھر تو اس کو نہیں پیا جائے گا لیکن جس میں یقین نہ ہو کہ شک ہو کہ شاید گیا ہو تو پھر شک کی بنیاد پہ کوئی چیز نجائز نہیں ہو سکتی اب رہا یہ کہ دودھ دینے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے وہ اس چیز کو احتیاط کرے گا آئندہ یا نہیں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے اگر بالفرض کوئی دودھ نکالنے والا مسلم بھائی ہے اور وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو یہاں پہ دو احتیاطیں ہو سکتی ہیں پہلی تو یہ کہ دودھ نکالنے سے پہلے بھینس کو تھوڑا صاف کر دیا جائے یعنی جو دودھ نکالا جاتا ہے اس کے آس پاس پیروں وغیرے کا حصہ کہ کہیں پہ گوبر یا اس طریقے کی نجاست نہ ہو کیونکہ کھانے پینے کی چیز میں یہ چیزیں گرنا خود آدمی کو گھن بھی آتی ہے کھاتے پیتے وقت اور دوسرا یہ کہ گھنانے کے ساتھ یہ صحت کے لیے بھی ہو سکتا ہے نقصان دے ہو جائے اسی لیے جو ہے نا پہلے بھینس کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے کم سے کم پیٹ سے پیچھے کا حصہ اور نیچے دونوں پیروں کا حصہ کہ اس پہ کوئی وظاہر ایسی نجاست نہ ہو کہ جو دودھ کے اندر گر جائے دوسرا یہ کہ دودھ کو جو ہے اب کیونکہ بالٹی کے اندر دودھ نکالے گا تو کوششیں کی جائے کہ تھوڑا حصہ اس کا ڈھککر ہی نکالا جائے تاکہ جو ہے وہ اس کے اندر گرنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو یا پھر یہ کہ پوچھ وغیرہ کو دودھ نکالتے وقت بان دیا جائے اس طرح سے کہ وہ پوچھ ہلا کر دودھ میں گوبر نہ ڈالیں بہرہ دودھ میں گوبر جائے گا تو دودھ پینے لائک نہیں بچے گا اور یہ احتیاط جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں یا دودھ والے اگر اس سے اچھی احتیاط جانتے ہوں کہ کیا پریکٹیکل ہی ممکن ان کے لئے کرنا تو ہر وہ کام کے جو کسی بھی پاک چیز کو ناپاک ہونے سے بچائے وہ کام کیا جا سکتا ہے اور اگر دودھ والوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ بدل دیں کسی دوسرے سے لے لیں اگر آپ کے گھر کے دودھ میں اکثر گوبر کا معاملہ پایا جاتا ہے پتھر دے حسن لالے پرنوار بنایا موسیقی